یوان شنکر راجہ کا کہنا ہے کہ میں نے دنیا کے زہریلے ترین کیڑے مکوڑوں، ساپوں اور بچووں سمیت ہر ایک کے خلاف اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میری ماں بیمار تھی میں اسپطال میں ان کے بیٹھ کے کنارے بیٹھا تھا کمزور اور بیمار سہات میری طاقتور مٹھی میں تھا میں بہت مطمئن تھا کہ میں اپنی ماں کو مرنے سے روک لوں گا ابھی یہ سوچ آئی ہی تھی کہ اسی لمحے ماں بے دم ہو گئی چونک کر ان کا چہرہ دیکھا کوئی جمبش نہ تھی رگٹے ٹولنے کی کوشش کی مگر جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا گھبراہٹ کے عالم میں اسپطال کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا کرسی سے اٹھا خلکی اور دروازے کو گھورا کیا چیز تھی جو ماں کے جسم سے نکل گئی کمرے میں ایسے گھوما جیسے جانے سے اسے میں روک لوں گا کچھ نہ کر سکا مجبوری اور بے بسی کے عالم میں مردہ ماں کے سرحانے لگ کر دیر تک آنسو بھرتا رہا ماں نے واپس آنا تھا نہ آئی دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں اور ہاں کیا آپ بھی اپنا خود کا آن لائن بجنس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ہمیں اس نمبر پر وارسائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کو گائٹ کریں گے کہ بینہ پیسہ لگائے آپ آن لائن بجنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ آفر صرف ہمارے مسلمان بھائی بینوں کے لئے ہے یوان شنکر راجہ کا کہنا ہے کہ میں آئین اسی وقت سعودی عرب میں مقیم ایک دوست کی یاد آئی وہ دوست مسلمان تھا اور کئی بار اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بڑائی بیان کر چکا تھا میں نے اسے فون گمائیا اور ماں کی موت سے آگاہ کیا میرے دوست نے اسلام کو سمجھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موت اللہ کے نشانیوں میں سے ایک ہے روحیں اللہ کے طرف سے آتی ہیں اور وہیں واپس چلی جاتی ہیں تمہارے تمام سوالوں کا جواب قرآن مجید میں مل جائے گا میں تیجی سے اٹھا میرا گھر میری منزل تھی اس روز منزل ہی کچھ اور تھا عجیب سی بیچائنی تھی کچھ کچھ خوف بھی تاری تھا گھر میں دوست کی دی ہوئی جائے نماز اور قرآن پاک کو تلاش کیا نہاں دو کر جائے نماز پر بیٹھ گیا صرف ایک ہی جملہ مو سے نکلتا رہا یا اللہ مجھے ماف کر دے یا اللہ مجھے ماف کر دے یا اللہ مجھے ماف کر دے ان کا کہنا تھا کہ گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونے کے بعد اٹھا قرآن پاک کھولا پڑھنے کی کوشش کی ترجمہ سمجھنے میں دیر نہ لگی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بھاری لگا میں شاید اٹھا نہ سکوں سرات المستقیم شاید میرے بس میں نہ ہو لیکن پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں طاقت اُدھ کر آئی میں نے اسی لمحے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا وہ دن اور آج کا دن اسلام ہی میری زندگی کا مرکز ہے میں قبول اسلام کے بعد سے بہت خوش ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے وفادار بیوی اور چاند سا بیٹا تا کیا ہے انہوں نے کہا کہ روح اور موت کیا ہوتی ہے میں جانتا نہ تھا ہندو مد میں موت کا تصور واجب تصور نہیں تھا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے کیسے مرتا ہے میرے سابقہ مذہب نے مجھے کبھی نہیں بتایا انڈین موسیقار نے آگے کہا کہ سن 2011 میں دل کے دورے سے میری ماں کی اچانک موت ہو گئی ہمارا خاندان بہت بڑا تھا لیکن انہوں نے سب کو جوڑا رکھا تھا ہم سب ایک ہیں اس کے پیچھے میری ماں کے سوا کوئی نہیں مجھے یہ ماننے میں بہت دیر لگی کہ میری ماں مر چکی ہے میں کئی برس تک انہیں اپنے پاس ہی محسوس کرتا رہا یواش انکر کا کہنا تھا کہ سن 2013 تک میرے آنسوں تھمتے ہی نہ تھے آنسوں کی لڑی بہتی رہتی تھی میں نے لڑکپن میں بھی بہت کام کیا لیکن ان کے موت کے بعد سے کسی اور چیز میں نہ دل لگتا تھا نہ توجہ مرکوس ہوتی تھی ہر سوچ ماں پر آ کر رک جاتی تھی وہی مجھے ہر کام کے تحریک دیتی تھی میرے اندر کام کرنے کا جنون بیدار کرتی تھی میں ان کا لڑلہ بیٹا تھا وہ میرے لئے بہت دعائی کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ میں ایک باغ ہوں جو دوسروں کو پھل دیتا ہے ان کی نظر میں میں ایک ایسا انسان تھا جو معاشرے میں بدلاؤ لانے کی کوشش میں خود کہیں کھو گیا تھا خود کو بھول چکا تھا وہ جانتی تھی مان شنکر راجہ نے بتایا کہ میرے والد کٹر ہندو ہے میری ماں بھی ہندو مت سے تعلق رکھتی تھی لیکن میری سوچ دونوں سے ہی الگ تھی میں سوچتا تھا کہ کوئی سوپر طاقت ہے جس نے دنیا بنائی اور اب اسے قائم رکھے ہوئے ہیں کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے مجھے ہمیشہ سے خدا کے تلاش تھی میں یہ بھی سوچتا تھا کہ بھلا خدا کسی شکل میں کیسے ہو سکتا ہے یعنی بدھ کیسے خدا بن سکتا ہے جسے خود انسان نے بنایا وہ کیسے انسان کا خالق بن سکتا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ میری سوچ کیسے یہ راز پایا یہ میری ماں کی موت کا وقت تھا جس نے میرے اندر کے تلاش کو پورا کر دیا میں کسی کام کی گرز میں ممبئی آیا ہوا تھا جب چنائے واپس پہنچا تو میری ماں بری طرح خانس رہی تھی میں انہیں کار میں اسپتال لے گیا بہن بھی ساتھ تھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نام نہیں بدلا ہندو نام سے بے چینی ہو رہی ہے میں اپنا جلد ہی نام بدل لوں گا کیونکہ فوری تبدیلی سے شریعت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے انہوں نے اکتیس اگست انیس سو نیاسی کو چنائے کے امیر برہمن گھرانے میں آگ کھولی ان کا خاندان پنی پوراں سے تعلق رکھتا ہے زندگی بھرپور تو ہونا ہی تھی باپ کا مجاز ہی اور تھا بلی راستہ کٹ لے تو گھر میں پجاری ڈیرے ڈال لیتے تھے گلاس ٹوٹنے پر بھی پرارتنا کی محفل جمتے تھی یہ منظر بچپن ہی سے شنکر کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے برہمن سوچ کے ساتھ پیدا ہونے کے باوجود اس من میں برہمن سماج کے حوالے سے کئی سوال اٹھتے جن کا کبھی جواب نہ مل سکا انسان کو کون پیدا کرتا ہے انسان کے مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں مردے کو جلانے سے کیا مقصد حاصل ہوتے ہیں راکھ پانی میں بہانے سے کیا ہوتا ہے ہندو مد انہیں کبھی مطمئن نہ کر سکا انیس سو چھین نبے تک تمیل فلمی دنیا میں ان کا توتی بولتا تھا یہ منزل انہوں نے صرف سترہ برسوں میں حاصل کی انہوں نے کم عمر میں جو نام کمایا وہ شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوا ہو سولہ برس کی عمر میں انہوں نے فلمی ادوان دھام میں میوزک سے دنیا میں دھوم مچا دی اے آر احمان کے ساتھ راجہ نیٹور لال کے میوزک دینے والوں میں یہ بھی شامل ہیں 23 ورس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ سو فلموں میں میوزک دے چکے تھے سن 2001 کے بعد سے فلم ساتھ ان کے پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے مانگ میں یہی سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں یہ کوریج کے عالمی فلمی میلے میں سن 2009 میں اوارڈ حاصل کرنے والے واحد ہندوستانی موشکار ہیں یہ میوزک رائٹر بھی ہیں اور سانگ رائٹر بھی فلم کمپوزر بھی ہیں اور آرکشٹر تو ان سے اچھا شاید ہی کوئی بچا سکتا ہے گٹار پر انہیں ملکہ حاصل ہے یہ ریکارڈ پروڈیوشر بھی بے مثال ہیں اور فلم پروڈیوشر میں بھی ان کا ثانی نہیں روایتی تمیل موزکی اور شاعری کو جب نصرت فتح علی خان کے اسٹائل میں مغربی انداز میں شاکیب کے سامنے رکھتا ہے تو موشکی اور شاعری فلم کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے یہ نوجوانی میں تمیل فلموں میں ریمکسنگ کا پانی بن بیٹھا صرف چوتیس سال کی عمر میں انہوں نے تمیل فلموں کے دو سب سے بڑے انعامات کئی مرتبہ اپنے نام کیے دو فلم فیر اوارڈ اور چار واضح اوارڈ حاصل کرنے والا یہ واحد منشکار ہے اپنے مایا ناس کام کی وجہ سے یہ یود ایک آن کے کلپ سے بھی پہچانا جاتا ہے راجہ نے پہلی شادی اپنی فین سجایا چندرن سے پچیس برس کی عمر میں کی سجایا خود بھی موسیقار تھی اور لنڈن میں مقیم تھی لنڈن میں دونوں سن 2002 میں ایک شومی ملے اور پھر وہ ایک دوسرے کی پسند بن گئے ایک خوفیہ شادی کا اعلان انہوں نے 21 مارچ سن 2005 کو چنائے کے میار حال میں شادی کے تقریب میں منقض کر کے کیا دوستی تین سال چلی لیکن شادی صرف تین ماہ چلی علیہدگی کی وجہ نا قابل اصلاح اختلافات بتائی گئی دوسری شادی تیس ورس کی عمر میں شلپہ سے کی 21 ستمبر سن 2011 کو دونوں آندر پردیس میں شادی کے بندن میں بند گئے یہ شادی بھی نہ چل سکی وہ خود کو بہت اکیلہ محسوس کر رہا تھا اس لئے مسلمان لڑکے زافرون نظار سے سن 2014 میں تیسری شادی کی اللہ نے سن 2016 میں چاند سے بیٹی عطا کی دوستو دین اسلام یہ ایک فطرتی دین ہے ہر انسان کی ضرورت ہے جو مسلمان نہیں وہ ہمیشہ یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ میرا اندرون خالی ہے وہ کسی چیز کا طلبگار ہے دوستو ہر قسم کے اشکالات کا جواب وہ آپ کو اسلام اور قرآن ہی دے گا کوئی دوسرا مذہب آپ کو کسی اشکالات کا جواب نہیں دے سکتا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کتنے ہی لوگ اسلام اور قرآن سے متاثر ہو کر روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسلام کو تقویت اور غلبہ دے اور ہم مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے آمین